دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل اعوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ عَلَى النَّبِی مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَدَ اللَّهُ لَهِ سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوُهُ مِنْ قَبْلُ مَا کَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَا کَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَا حَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَهُ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا صدق اللہ مولانا العظیم ویلکم بیک سا رنالکاری محمد نویر احمد دھان پر ؟ جی نحف خواہم ہند پر اور جنگ حافظ ویں ہند پر ماشاء اللہ بڑی خوبصورت انداز انہوں نے قرآن پاگ دی تلاوت کی تئیے شکری آق صدو اور جنب سارے نال این ٹائم جی قوکب نورانی ملتانی صاحب ہند پر ؟ سکولر ہن پہ ایسے انہوں کو خوش شام دے داکسوں اور سارے نال ہن محمد محسن اجاز ہن جو کہ نات خواہ ہن تاکو بھی خوش شام دے داکسوں اور جناب جی بالکل عید دی آمد آمد دے ہر بنا مصروف ہے پیا اور میں چل ساں کو اکب نورانی صحوالی گال کرے ساں کے عید کی میں منامونی چاہیے دی ہے اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان کیا طریقہ ہمنا چاہیے دے تھے جو سارے طریقے کارہن کیا ہوئے ہونے چاہیے دن تھے جو ایسا خوشیاں منینے ہیں اور یقیناً عید جڑے ہیں مسلمان آماز تھے خوشیدہ موقع ہے پیا کیا آپ سنیں حوالے پہ نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے میں تمام اپنے ناظرین کو آمن والی عید دی ادوانس مبارک بات دے ساں خیئے مبارک عید جی میں سارا دین مزدور مزدوری کرے دے کام کرے دے شام دا وقت تھی دے مزدوری گھنن دا وقت آوے دے بلکہ جی میں ان کو خوشی محسوس تھی دی سارا دین دی اندھی تھکاوٹ ختم تھی دی سارا دین دی اندر اندر انہیں کتنا پسینہ اندھی کتنی محنت تھے یہ سارا وہ بھولوے دے کیونکہ اندھے خوشی دا ویلاؤں دے وہ اپنی مزدوری اپنی محنت گھندا پیاؤں دے بلکہ جزبے نال جو شکروش نال انہیں جملہ عبادات سر انجام کیتن ہون اللہ رب العالمین دی باہر گائج اید دا دین اید ہی گھننا دا دین بلکہ یعنی کہ اید شکرانہ دا دین ہے نہ کہ اجلے بھڑکی لے کپڑے پاور دا نہ آئے جہاں سارا مہینہ روزہ ہی نہیں رکھے اوہ اید دین بڑا خوبصورت لباس زیبے تن کر کے آ ونجے اون دے بستے دا اید نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اید دے جہالے نماز عید دا فرما ون دے بعد اپنے خلافت والا امارات دا دروازہ بند کر کے اللہ دی بار گائج زارو قطار گریہ اوزاری کریں دے پھن دستقلیتی گا دروازے دے خادم حاضر دے عرض کریں نن یا امیر المومنین بہر ملن وستے لوگ جوگ در جوگ جمعیں آپ آپ دیدہ ہو اللہ دی بار گائج گریہ اوزاری کریں دے پھن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اج اید دا ہون دے کی تے جن دے نماز تے روزے قبول تھی گن یہ امت کو دسامنہ ترس مقصود ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے او عظیم شخصیت جنہ کو حضور علیہ السلام نے زندگی دے جنت دی بشارت دیتی ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ سبحاناللہ جناب میگرال کوئی تھوں ہی کنٹینیو کرے سو ناظرین ویڈا تھی چھوٹی بریک تاکی تھے یہ نویسو سلناللہ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل ملکم بیک ناظرین خوش شام دے داکھ سو جناب تاکو رمزان سارے سنجانے چھیک دفعہ دوبارہ اور جناب ساناللہ تہین پہ محمد محسن اعجاز ریکویسٹ کرے سو سینہ کو کلام دے حضور میری تو سارے بہار آپ سے ہے حضور میری تو سارے مارے آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو سارے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو سارے میری تو ہست ہی کیا ہے ہے میرے غریب نواز میری تو ہست ہی کیا ہے ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو سارے بہار آپ سے ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 جی صاحب اللہ میں سب ترے ویلے چلسا پوچھنا چاکسا اکثر لوگ جڑے ہیں جو چاند رات ہوندی ہے اور ادھے جناب جی بزاران دا روح کرنے تھے بچے جڑے ہیں بچے ہیں کوئی چوڑیاں پہندے پہنے کوئی جتیاں گھندے پہنے کوئی کپڑے گھندے پہنے تھے میں جانا چاہتا اصلا آپ نے خوشی واسطہ سب کچھ کرنے پہ ہونے ہیں یہ ٹائم کئی چیز ہے جیلی سا کوئی سوچ ہونی چاہیے دی ہے کہ سا کوئی روجہن دا بھی سوچنا چاہیے دی تھے یہ ہماللہ کیا آگ سوتے جی چاند رات کو حضور علیہ السلام دی احادیث دے مطابق احادیث دی روشنی یہ رات کو لائلہ تل جائزہ آکھا گئے ہم ایک تو یہ عبادت دے ہیں حوالے نال بڑی اہمیت دے حاملے روجہ سوال تو توڑا آئے ہے کہ عید نال مسانسا آپنی خریداری اچھ مصروف ہیں آپنے وسطے آپنے اولاد وسطے آپنے دیگر آئیزہ و اقارب وسطے اچھے اچھے بہتر بہتر لباس پسند کریں دے بے ہیں لیکن آپ نے سجد کبھی دیکھوں شاید کوئی یتیم بال اپنی مادی گودچ سم کے مادی اکھچ اکھ پاکے شاید فریادی ہوئے کہ کاش اگر میں نوالد ہوں دا تو میں کوئی اچھے بہتر سونے خوبصورت کپڑے گھنا دیں دا ہی وستی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے عید دے جانے کئی یتیم دے سامنے آپ نے بال کو نادان مثلا جو نبالک یتیم ہے حالی شعور لا شعوری دے عمر ہے جے اندھے سامنے کریں آپ نے بال کو پیار نہ کرو گودچ نہ چاہو کیا بتاؤں دے تھڑا سانہ نکل ہوئے دین ساکو ہیکڑو جیدی ہم دردی نسیندے حقوق نسیندے اللہ پاک نے ساری روزی رسک ہے جے یتیمہ دا مساقین دا حق رکھنی دے اگر رمضان المبارک کی تو اندھے حوالے نہ صدقے فطریں ہر آقل بالغ مومن مسلمان وڈے چھوٹے عورت مرد ہوتے فرضیں اللہ صاحب جی معذر دینال میں اے بھی پوچھنے چاہتا تھا کیا صدقے فطر ہے پیا ان نماز کو پہلے ادا کرنا چاہیے تھی یا بعد اچھا ادا کرنا چاہیے تھی افسر طریقہ اے ہے کہ صدقے فطر عید الفطر ادا کرنا تو پہلے ادا کیتا ہوئے تاکہ جڑے ہو غریب مساقین بیوگان اس ساری نال اید دے خوشی شریک دی سکے بلکل جی بلکل دا مزید گفتگو کریسو ناظرین ویلتی کے چھوٹی بریک تاکی تھے ہی نویسو سارے ناغاز اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل بلکل بیک ناظرین خوش شام دید اگر تو تو کوئی رمضان سارے سن جانے چاہیے ایک دفعہ دوبارہ اور گال تھی دی پئی ہے کہ عید کی میں مناؤنی چاہیے دی ہے عید مناؤنی دا طریقہ کار کیا ہے جناب بلکل ٹھیک ہے تو ساپڑے بالا واسطہ شاپنگ کریں دے ہو انہ کو خوش کریں دے ہو لیکن نوجہ کو بھی اگر تو شامل کر گھنسو آپڑے خوش شوش تیرا ہی دیتی ہے بلکل اچھا میں یہ جارنا چاہتا تھا عید الفطر گدی زیویں گال تھی دی پئی ہے اور فطرانہ جو میں تو ساتھ دے پہ پہلے دے دیتا ہونے تاکہ لوگان دیجئے ضرورت ہے وہ بھی پوری کار سگن تھے اچھا انہ جو دا مطلب جو میں سے زکاة دینے ہیں جنہ لوگوں کو کیا جو دا فطرانے ہیں جنہ کو زکاة دے سکتے ہیں لا محالہ گالے فطرانہ بھی ہونے گوڑے ہونے پہلے ہیں جی میں زکاة دا حکمے ساڑے ست تو لا سونا ساڑے ببنجھت تو لا چاندی یا اندے عفض حاجتے اصلیہ دے علاوہ جو مال رکھ دیو اون تو بعد جتنا توارے کل مالے اون دا دھائی پرسنٹ زکاة دے ہونے واجبے ایوے جنہ تسا صدقہ فطر ادا کریں دے ہو صدقہ فطر اصل اچ تو اڑے روزیاں دی زکاة دے روزے دے اندر بندہ شاید کوئی زبانی چو دانستہ یا غیر دانستہ طور دے یہ جمعہ نکلویں دے جنہ اللہ رب العالمین دی ناراض کی تسابہ پڑھویں دے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنہ صدقہ فطر آدھانی کی تا ان دے روزے زمین دے آسمان دے درمیان معلق رہے ہوئے سنگھ این ہاں والے انہال صدقہ فطر دی بہت زیادہ ترقیب نہیں دی گئی ہے صدقہ فطر دا حکم اے ہے تسا جڑا تو اڑے گھر دا سر برا ہے گھر دا سر برا آپڑے طرفو تمام آپڑے نبالے بالان دی بالے بالان دی جڑا ہوں جاڑے پیدا تھے ان دا بھی صدقہ فطرہ دا کری سی کچھ لوگ ہیں تھی روزیاں دی روزیاں دا صدقہ ہے صدقہ فطرہ کا الگ عبادت دے روزاں الگ عبادت دے کئی نہیں کئی مجبوری دے پیش نظر اگر روزاں نہیں رکھ سکا تو صدقہ فطرہ لازمی ادا کرنا پہنسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اے جارنا چاہتا ہوں کیونکہ روحانی جڑا ہے آدھرنا بہار مہینہ ہے ہوتا ختم تھی گیا اور عید دلی بلکل ویسی کل اور میں جارنا چاہتا ہاں کہ حکمہ بات رکھ زیر رکھن دے باجل سا عید منیدے پہ ہونے ہیں اور میں اے جارنا چاہتا ہاں ٹریننگ جیسا گدی ایسے پورے مہینے او کو ایسا کیونکہ آپ لائے کرے سو ٹھیک ہے نا ایک مہینہ جیسا روزے رکھے سے ایک مہینے نیکیاں کیتے سے اور ایک مہینے میں آدھیا بہوں کو سکھے سے ایسا سبر سکھے سے ایسا اوہ پوری ٹریننگ جڑی ہے اوہ پورے جیسا ہے ہم اگلے سالوں جیسا کیونکہ ان کے چل سو پرے آپ کو میں جانا چاہتا ہے جیوے کہ نبی دو عالم تاہداری کائنات علیہ السلاة والسلام نے ارشاد فرمایا جانا رمضان المبارک دا مہینہ آدھے شیاتین کو جکڑ دیتا ہوئے دے جہنم دے دروازے بند کیتے ہوئے دن جنت دے دروازے کھول دیتے ہوئے دن ایوہ ہیک مہینہ شیاتین جکڑے رہوئے دن لیکن دے اندر دوبارہ لوٹ کے آن دے ایرامت علیہ مہینہ تباد ہر قسم دی اللہ مالہ ایک دم شیطان دام لگ رہے دے تو ساکو بڑی اعتدال پسندی نال بڑی مساوات نال تقوی اختیار کرنا چاہیے دے جیوے کی ساری ٹریننگ تھا یہ فجر نماز تو پہلے تحجد تیم اٹھی کے ایسا سہری کریں دے پہ ہیں بڑے احتمام نال نماز تحجد ادا کر کے فجر دی نماز ادا کر کے بڑے احتمام نال پنچ وقت نماز ادا کر رہے دے پہ ہیں بلکہ تو ایمی ایسا کو رمضان المبارک سبک رہے دا پہ ہیں کہ جی میں رمضان المبارک رحمت والا مہینہ ہے اندھی ہیک گھڑی رحمت نور ہے اندھی انسان اگر آپی زندگی کو سمجھے اگر زندگی دے لمحات غنیمت جانے تو اندھی زندگی دے ہیک ہیک لمحہ آئیں دے بست غنیمت دے کیونکہ جڑا ہیک سا آئیں کیا پتا دوبارہ سوال کی تا یا شیخ شب قدر جو کہ رمضان المبارک دی آخری تاہ کراتا ہے اکی تریوی پنجی ستاوی انتی دی رات کو اسے شب قدر تلاش کرینے ہیں تو کہیں نے شیخ عبدالقادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کو سوال کی تا یا شیخ شب قدر رمضان المبارک دی کڑی تاہ کراتے جو سی آپ نے بڑا بہترین جملہ ارشاد فرمایا فرمایا قدر والے کی تے ہر رات قدر ہے سبحان اللہ قدر والے کی تے ہر رات قدر ہے یہ تو مطلب ہے کہ قدر والا اگر رات سمدہ بے تو یہ خیال نہ سمجھے کیا بتا ملی زندگی آخری رات ہوگئے تو یہ میں جڑے عید دے لمحات دن یہ سوچ نہ لگر اسے گزاروں کیا بتا سا آپ نے پیارے انہال یہ آخری عید دا موقع گزرے دے بے ہیں تو یہ جو او کم اسا کر ونیوں جن دے اللہ بھی راضی ہوگئے پیارا حبیب بھی راضی ہوگئے تو سا آپ نے کبھے سچے دیکھو پچھلے عید الفطر دے والے نال یا عید العزہان یا کئی خوشی دے والے نال کتنے سارے عزیز کتنے سونے سونے چہرے والے سارے نال اور یہ عید دے موقع شاید سارے نال نہ ہوئے یہ میں ہی ہو سکتے کہ شاید آمن والی عید یہ سارے چہرے نظر آدھے پر شاید یہ بھی نہ ہوئے تو سا کچھ اید ہے ایسا عید حضور علیہ السلام علیہ السلام دے شریعت پر کاری محمد انویر احمد رکرس کرسو صلی اللہ علیہ وسلم کلام دے ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے موسیقی 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 سگال کرے میں ہے جی نبی عالم تاجدار کائنات علیہ السلام اپنی پیاری شہزادی سیدہ تیبہ طاہرہ عادلہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ دے گھر تشریف گرنائن آپ نے فرمایا میری پیاری شہزادی عید الفطر دا نہیں ہے گھر دے اندر کوئی چیز موجود ہے مٹھے دے دور دے کوئی موجود ہے کیونکہ حضور دے سننا دے جنہاں عید الفطر کی دے آؤ تا گھر کچھ کھا کے آؤ جنہاں عید الازہاں وستے آؤ تا گھر بغیر کچھ کھا دے آؤ خالی پیٹا ہو حضور دے سننا دے فرمایا میری شہزادی آج عید الفطر دا جہاڑا ہے کوئی گھننا ہو مٹھی چیز گھننا ہو بابا جان آج عید تا جہاڑا ہے تو سنبییاں دے سردار ہو لیکن ساڑھے گھر دے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری شہزادی دیکھو تا صحیح شہزادی ایک کونین دست بستہ آرز کرے ہیں بابا جان ہاں جان میں اٹھا ملے نیا آمی روٹیاں بڑھے نیا آمی جان میں اٹھا مال کے میں روٹیاں بڑھاو لگ دی آمی او کج اٹھا میری ہتھان دے نال چمٹ میں دائی جان میں روٹیاں بڑھاو لگ دے بات فارغ تھی نیا آمی ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے مسئلیں دی رہ گئی ہیں او میں اٹھا بچا بچا کے رکھیں دی رہ گئی ہیں اگر اجازت ہوئے تھا میں گھننا ہوا حضور علیہ السلام نے مسکر آ کے ارشاد فرمایا میری شہزادی ضرور شہزادی ایک کونین نے جانا پیش کی تا آپ علیہ السلام نے اندھے جو خجور تھا مٹھا سر روا کے تھوڑا یا جوش روایا فرمایا میری شہزادی اس تساوی تناول کرو حسن حسین تساوی تناول کرو میں محمد بھی تناول فرمایا دا بیا تاکہ میری آمن والی امت وست سنت بانا سبحان اللہ یہ سمیہ جو ان حضور علیہ السلام یا مٹھے دا کنسپٹ حضور علیہ السلام نے ہونڈی تو شہزادی کو جو حکم دیتے شہزادی ایک کونین نے جو پیش کی تے شہزادی ایک کونین نے پیش کی تے اصا امتیاں وست سنت بانا سبحان اللہ میں ہر پرسن ہر شخص کو تھوڑا یہاں التجا کرے ساں عید دے حوالے نال خاص کر اپنے ماں باپ دا خیال کرو اپنے بچیاں دے نال نال اپنے ارد کے لیفٹ رائٹ دیکھو شاید جنہاں کل ہر چیز نعمت موجود ہے اپنے والد دے پیار تمہیں محروم ہوئے عید الفطر خوشیاں دا نہیں خوشیاں مناون دا نہیں جی میں تُسا آم خوش راسو اپنے گھر دے اندر ایمیں ارد گرد قرب و جوارج خیال ضرور کرنے دیکھنا ضرور ہے کہ شاید کوئی والد دی شفقت تو معروم بچہ اپنے ماں دی گود پریشان ہوگے این خیال چنا ہوئے کہ آج میں نے والد ہونا تو میں کوئی عید دے مبارکہ دیندہ میں کوئی چیندہ میں کوئی کھڑے دیندہ اپنے والد دے خوشیاں شریک تھی اپنے نال ہمسائیں دے رشتے داران دے انہاں بالد دے خاص طور دے خیال رکھنے جو والد دے شفقت تو معروم ہیں جنہیں دے والدین ان دنیا تو چلے گے بلکل بڑی خوبصورت گال کی تھی اپنے والدین اگر ترے حیات ہیں تو انہاں دے خیال رکھنے تھی تو انہاں دے محبت دیننا انہاں دے شفقت جیدے حاصل کرنے کوشش کرنی ہے ان دے علاوہ جناب آپ نے دیشتدار جیدے غریب ہیں نادار ہیں مفلس ہیں انہاں دے خیال رکھنے تھی دیکھنے تھی کیا آیا انہاں دے جیدے بچن یا انہاں نے جناب جی اید دے خوشیاں ویچ کوئی شیک گدی ہے یا نہیں گدی مطلب انہاں دے خیال رکھنا وہ ہی ضروری ہے پہ اور جناب وعدہ تیہوں ہنے جید خوشیاں ونڈر نال ویچ اضافت ہی دیتیا جیلہ سالوجہوں کو خوش کرنی ہے تو انہاں کو بھی خوشی مل دی ہے وہاں دن سچی خوشی مل دی ہے بہت بہت شکریہ جناب قاقب نرانی صاحب سالنہ الہن پہ اور تاکوی عید مبارک ہوئے ایڈوانس مبارک ہوئے تینکیو اور سالنہ الہن جی محمد محسن اعجاز تلاوی شکریہ تاکوی جناب ایڈوانس عید مبارک ہوئے کاری محمد تنویر احمد ہن تاکوی ایڈوانس عید مبارک ہوئے جناب جی آخر جو رکویس کے سوئے سا کلام دی محمد محسن محمد محسن حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں جانبِ تیبا میں اس یقین سے نکلا ہوں جانبِ تیبا کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں حیر کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے حیر کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں تجھے خبر نہ مجھے